راجستان کی بوندی پولیس نے ایک ایسے گیروہ کا پردہ فاس کیا ہے جو سادھو کا بھیس بنا کر لوگوں کے پیسے ڈبل کرنے کا لالج دیتے تھے اور اس کے بعد تھگی کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو جاتے تھے پولیس نے کثید گیروہ کے تین ساتر سدسیوں کو گجرات سے گرفتار کیا ہے معاملے میں فرار ایک انعاروپی کی تلاس جاری ہے پولیس نے اب تھگی کے جریے ہڑپی گئی نگدی کو برامت کرنے میں جھٹی ہوئی ہے دراصل بوندی جلے کے کوتوالی تھانا چھیتر کے انترگت رہنے والے پربھولال نام کا سخص مئی مہینے میں گجرات کے ایک مندر میں درسن کے لیے پہنچا تھا تب ہی تو وہاں پر ایک آروپی بابا کے بھیس میں اسے ملا اور پیسے ڈبل کرنے کی بات کہی بابا کی باتوں میں آ کر پیڑیت نے اسے پچیس ہجار روپے دیئے اس کے بعد آروپی نے پیسوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور منتر پڑھ کر اسے پچاس ہجار روپے واپس کیا اس کے بعد پیڑیت نے آروپی بابا کے جھاسے میں آ گیا اور اسے لگاتار پھون کر بات چیت ہوتی رہی پھر کچھ دن بعد آروپی اپنے دو دوستوں کے ساتھ کوٹا آیا اور جھالاوار پولیا کے پاس پیڑیت کو ملنے کے لیے بلایا اس دوران آروپی نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے جس کے چلے ابھی پیسے ڈبل کرنے کی سکتی کام نہیں کر رہی ہے اس کے بعد آروپی اپنے ساتھ پیڑیت کو کوٹا سے بھونڈی لے گئے جہاں اسے کچھ پوجا پاٹ کی ساماغری خریدنے کو کہا پوجا پاٹ کا سامان لینے کے بعد آروپی اپنے ساتھ پیڑیت کو ایک سونسان جگہ پر استثت مندر میں لے گئے پھر اسے پیسے ڈبل کرنے کے لیے 11 لاکھ 55000 روپے دینے کی بات کہی وہیں پیڑیت نے جیسے ہی پیسے دیے تو آروپیوں نے کچھ دیر تک پوجا پاٹ کا ناٹک کیا اور پھر پیڑیت کو بےہوس کر پیسے لے کر موقع سے فرار ہو گئے پیڑیت سے سکایت ملنے کے بعد پولیس ادھیچک نے روپے ڈبل کرنے کا جھاسہ دے کر ٹھگی کرنے والے فرجی باباؤں کی تلاس کے لیے پولیس کی بسیش ٹیم گٹھت کی کئی دنوں کی کڑی جادو ٹونے اور جانچ پڑتال کے بعد آخرکار ان سبھی آروپیوں کو گجراز سے گرپتار کر لیا گیا معاملے میں ایک آروپی ابھی بھی پڑا رہے جس کی تلاس جاری ہے پولیس نے لوگوں سے ایسے ٹھگوں سے ساؤدھان رہنے کی اپیل کی ہے ڈبل کرنے والے میں گٹھنا گٹی تھی تین لوگ آئے تھے جنہوں نے یہاں کے جو تین لوگ تھے ان کے ساتھ میں ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کی ٹھگی کی تھی اس میں گٹھنا کرم اس طرح ہوا تھا کہ وہ لوگ یہاں سے کوٹہ آئے کوٹہ ان کا چکہ پہلے کسی ان کسی روم میں ان کا سمپرک ہوا تھا کوٹہ سے وہ لوگ یہاں آئے راتری میں پوجہ کے نام پر ان کو ساڑھے گیارہ لاکھ روپے اکٹے کروایا ساڑھے گیارہ لاکھ روپے اکٹے کروا کر ایک مندیر جو بہرو جی کا مندیر ہے یہاں پہ ان کو لے گئے پوجہ پارٹ کروائی اور اس کے بعد میں ان کو کچھ پرساد میں یا کچھ چیز کھلا کے ان کو بھیہوس کیا اور یہاں سے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے لے کے چلے گئے تھے اس پر ہم نے ٹیکنیکل سربیلانس کے آدھار پر اور ہم نے ہمارے جو تکنیکی اپیوک کر کے ہم نے تین لوگوں کے اس میں ڈیٹین کیا ہے اس میں ایک ہے دھائیا بھائی سنوک ناک جی بھائی دوسرا مہن بھائی سنوک چندو بھائی اور تیسرا حسن پتر عبدالل ساہ یہ احمدہ بھائی بنساڑ کے رہے والے تینوں کے تینوں اور انہیں ان کے کچھ ساتھی ہے جن کی بھی ہم تلاس کر رہے ہیں یہ سادھوں کے بھیج میں یہاں پہ آیا تھے اور روپے جگنا کر کے لالچ کے روپے اس طرح کی تھگی کیے اور اس میں ہم نے کچھ سے برامت گی کے بھی ہوں اس میں پریاس کر رہے ہیں